جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک بڑا ہسٹورک دن ہے ہم نے سب نے مل کے نگوسیشنز کے بعد فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو ہم جو اس وقت کراچی کے جو مسئلے مسائل ہیں ہم سب اسے ڈیل کریں لیکن میں اسے پہلے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو فلڈز آئے ہیں پہلے اللہ نے ہمیں فلڈز سے پہلے انتہان میں ڈالا کرونا کے اوپر بڑا مشکل مرالا تھا اور اس میں بھی اگر ہماری کامیابی ہوئی تو اس کا بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی بنائی ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح کا وہ وائرس پھیل رہی تھی اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا تو ہمیں کوارڈنیٹڈ فیصلوں کی ضرورت تھی تو اس میں جو ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ ہم نے بڑی جلدی کمیٹی بنا کے اور پھر ہماری ڈیلی ملتی تھی جو ان سی او سی تھی سب سے ایکسپرٹ سے صوبوں میں ٹوٹل کوارڈنیشن تھی اور ہمارے فیصلے بہتر ہوئے ہم نے ایک اس طرح کی بھی کمیٹی یہ جو لوکسٹ وہ ایک بڑا خطرہ تھا ابھی بھی ابھی بھی پوری طرح وہ خطرہ نہیں گیا لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے فیصلہ کیا اور اب ہم نے اسی پہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو کراچی کا مسئلہ ہے لیکن اوور آل یہ جو فلٹز ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہٹ کی ہیں یہ سندھ کے انٹیریئر میں بری طرح ہٹ کی ہیں یہ سواد میں بھی ڈیمیج ہوا ہے میاں والی جو میرا حل کا ہے ادھر بھی اس قدر کافی لوگ مشکل کے اندر ہیں تو اوور آل ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلٹز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ پہلے کراچی کا جدر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تو پہلے تو کراچی کا ہم جو تباہی میچی ہے اور اس کیا اسی فلٹ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت پر ٹیکل کریں نگوسیشنز پوری ہمیں چلیں میں پہلے آ جانا تھا لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا وہ کیسے یہ امپلیمنٹ کرنے ہیں جو بھی فیصلے ہیں اس کا سٹرکچر بنانا تھا جس پہ اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروفنچل چیف منسٹر کے نیچے اور وہ ہمارا پی سی آئی سی ہوگی جس کا مطلب ہے کہ پروفنچل کوارڈنیشن ان امپلیمنٹیشن کمیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم آپ فیصلے کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گا اس میں سب سٹیک ہورلز ہوں گے اور پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ جو صفائی کر دی ہیں اور یہ جو فلڈز کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے اور کلیمٹیز ہوتی ہیں تو آرمک ہمیشہ سامنے آتی وہ سب سے اوگنائز ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ کیپیبلیٹی ہوتی ہے تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ ایمپلیمنٹ کرے گی ہماری جو ای سی آئی سی ہے کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے گیارہ سو عرب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں اس میں پروینشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ بھی مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے گیارہ سو عرب اس میں ہم کریں گے کیا 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 چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کی ہے مل کے پروینشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی فیڈل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی کے فور کا اور جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو یہ تو پانی کا مسئلہ ہے یہ ہم ہم بسکاسی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اپنے تین سال تک یہ پرمنٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے دوسرا ایشو نالوں کا ہے نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں لوگ بسیں ہوئے ہیں تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری انڈی اے میں ہے وہ نالے صاف کرے گی اور وہ کر رہی ہے ابھی شروع کر رہی ہے اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے سب سے زیادہ یہ پڑے وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں تو ان کی ہم نے سندھ گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ آبیسی نالے صاف کر رہی ہے تو یہ سیکنڈ چیز ہے تیسری چیز سیوریج سسٹم ہے یہ بھی ایک کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے تو سیوریج سسٹم کے اوپر بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم گیارہ سو ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں اس میں سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا پھر جو سالیڈ ویسٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس طرح ہم سب جانتے ہیں کراچی میں تو اس کے اوپر بھی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہی اسی گیارہ سو ارب روپے میں دفعہ ہم آپ اس کو ٹیکل کریں اور اس کا پورا ایک سسٹم بنائیں ٹرانسپورٹ کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے جس پہ جو کراچی سرکل اور ریلوے ہے یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم آپ کراچی کا جو سرکل اور ریلوے ہے یہ بھی ہم اس کی اسی پیکج کے اندر کپیل کریں گے اور پھر سڑکیں ہیں کراچی کی بی آر ٹی کی مختلف لائنز ہیں گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں یہ بھی آج ہم نے جو تیغ ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشو جو ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سرکوں کا ایشو ہے یہ بھی ہم آپ پوری ترہن کریں تو ایک طرف کراچی کے لوگوں کو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے لیکن ہوا اس سے یہ ہے کہ جو ساری جو چیزیں نہیں ہوتی تھی کراچی میں وہ ہم نے اس کمیٹی کے ذریعے پوری کوارڈنیشن کے ذریعے فیصلہ کیا کہ ہم اب حل کریں گے دیکھیں یہ ایمپورٹن آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ کراچی کے اندر ڈیفرنٹ ایریاز میں مختلف انٹیٹیز کی جورسٹکشن ہیں جن کنٹورنمنٹس آ جاتی ہیں کہیں فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پروپرٹی ہے ریلوے ہے کہیں آ جاتی ہے پروینشل گورنمنٹ کی تو وہ جو مختلف جورسٹکشن ہے اس لیے مشکل ہوتا تھا اس کا مطلب کہ سب ہی سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پہ آ جائیں اور فیصلے آسان ہوئیں گے رکافتیں دور ہوں گی تو جو ایمپلیمنٹیشن اصل چیز تو ہے ایمپلیمنٹ کرنا پلانز بن جاتے ہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تو یہ جو پی سی آئی سی سے ایمپلیمنٹیشن ہوگی اوپر مانٹرنگ کمیٹی ہے سب دیکھ رہے ہوں گے پروینشل گورنمنٹ پاکستان کی فوج ان ایریاز میں تو سب ملکی آپ کریں گے تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ایک بڑا مشکل وقت کراچی کے لوگوں نے گزارا ہے اس سے یہ ایک بہتری اب نکلائی گی کہ وہ جو پینڈنگ مسئلے تھے کراچی کے وہ انشاءاللہ اب ہم حل کریں گے دوسرا جو ایشو ہے وہ اوورال پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں فلڈنگ میں اور بہت لوگ متاثر ہوا تو وہ بھی انٹیریر میں بھی چیف ملکی صاحب نے مجھے پورا آگاہ کیا کہ کس طرح کی تباہی میں چھیا انٹیریر میں بھی تو وہ بھی ہم اب بیٹھ کے اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اب ادھر بھی کیسے مدد کر سکتے ہیں بلوچستان جو ہے وہ بھی میری ان سے جان کمال سے پچھلے دنوں میں بات ہوئی تھی وہاں بھی کئی ایریاز کے اندر بڑے لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں تو ادھر بھی بلوچستان بھی ہے اور کے پی کے علاقوں کے اندر وہاں بھی سوات کے علاق اور چترال میں بھی ہائی فلڈ آئے ہوئے ہیں ہمیں اللہ نے اس سال یہ مشکل امتحانوں میں ڈالا جس طرح میں نے کہا کرونا کا بہت بڑا امتحان تھا ساتھ والے ملک ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے اس طرح کی اس وقت عذاب آیا ہوئے ان کی اکانومی کس طرح نیچے گریہ ہے ان کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور اسے ہمارے کیونکہ ایک ہی طرح کی کنڈیشنز ہیں تو اس کے مقابلے میں اللہ کا کرنا ہے پاکستان میں کہ ہم اس سے بلکہ شاید ہی کوئی ملک ہو جو اتنی اچھی طرح نکلا ہو جس طرح ہم نکلے ہیں اب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی ایک ٹوٹل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی اس میں اب اس میں بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ فلڈز ہیں ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی سب بیٹھ کے اور تیہ ہو گیاں سارے معاملے ہماری ساری اگریمنٹس ہو گئی اور انشاءاللہ آپ سے آپ ایک شورٹ ٹرم پلان ہے جو کہ ایک سال کے اندر ہے پھر ایک میڈیم ہے اور پھر جو لانگ ٹرم پلان وہ زیادہ سے زیادہ نے تین سال کا رکھا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو سارے انیشیٹیوز چھے بتائیں یہ ہماری کوشش ہے کہ ایک سال کے اندر پہلا فیس اور تین سال میں سارے فیسز ختم ہو گئی شکریہ